اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اگرام السلام علیکم امیدہ حید خیر صلی اللہ علیہ وسلم اجز اماز خدمت میں معاشر جے اپنے نہائیتی اہم موضوع گھرواری جا مرسل حقہ جی بنوانسان اماز خدمت میں حاضر جائیں ناظرین گھرواری مرسل معاشر جا کوئی اہم بفردہ ہیں جنہیں انہیں دی پانے میں سیٹنگ آئے تو پو معاشروں اے گھر بھی ٹھیک ہے پر دیکھریں خدا نا خواستہ انہیں دی پانے میں سیٹنگ نائے تو پو نہ معاشروں ٹھیک رہا دو نہ گھر ٹھیک رہا دو انہیں دیکھریں اسلام میں علیشہ جی بنی اہمیت آ دو ہے کہ مرسل گھرواری جو پانے میں سکھ ہوتا رکھ اللہ تعالیٰ انسان کے امتحان و آزماش پیدا کیا ہے اے انسان جی امتحان جی لائے اللہ تعالیٰ یہ دنیا بڑا ہی آگا ہے دنیا جی بنوانے کے حیران جی لائے اللہ تعالیٰ امور سے گھر باری جو کوئی نظام رکھ جوا جرے کو مانو کہ اولت سے شادی کرے تو شادی کرے تو ہم کو انہیں جا حقیبے کے اگڑا قانونی اور اخلاقی حقوق آئے تھے تھا انہیں جو لحاظ رکھڑ بھی نہیں تھے لازمی ہے جنہیں وہ بھئی نشہ جو لحاظ رکھا تھا تب وہ گھر جو ماحول اے معاشروں کو بسٹھو رہا تھا پر جی کرے انہوں نے کمی کوتائی ہونڈی تب وہ گھر جو ماحول بے اتربتا سکتی اسلام میں تو عورت جہاں کی طرح حقوق آئے تھا پر جی کرے اہم اجماعی حقوق کا بیان کجل وہ چند ہی آئیں جگہ ہوا جی خدمت میں ترتیق بار پشک کجل تھا سب کا اول عورت جو حق کو مہر ہے جنہیں کو مانو کہ عورت سے شادی کرے تو سب کا اول بے اہم حقوق جو کو آئے تھے تو وہ مہر آئے جی کے سدیہ میں کابی نہیں بچھے گو یہ حق مہر چھائے یہ اصل میں وہ ٹوکن آئے جو کو مرد جمع کرائیں دعا کہ عورت جی ذمہ داری کھانے جی لائے تو ماں عجقہ مٹین عورت جی ہر کس مجید میں داری کھانا تو آئے انہ جی ذمہ داری کے سونے طریقے ساں ادا کرنے جی لائے ہو تو ٹوکن جمع کرائیں دعا جی کے ایساں حق مہر جی لائے ہو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں حق مہر جی لائے فرمائے ہو وَآدُن نِسَا صَدْقَاتِ اِنَّ نِحْلَ اَعْتَانْ عُرْدُن کے حق مہر لازمی دورتے دیو اللہ علیہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمائے ہو انہی حق مہر جی ذریعے عورت طواج لائے حلال دیتی یہ حق مہر اور جی حقہ جو کو لازمی دورتے دیو نمبر بر حسنِ معشرت حسنِ معشرت میں مراد آئے سٹھو روئیو عورت ساں پیار کرنا انہوں نے جو لحال رکھنا انہوں نے جو احترام کرنا انہوں نے ساں محبت کرنا یہ سب حسنِ معشرت مجھلتا ابھی قریب صلی اللہ علیہ وسلم بے پہ جی گھر والے انسان ہی ہیں نا دا انہوں نے ساں پیار کرنا انہوں نے جو عدب کرنا انہوں نے احترام کرنا اہم جو خیال بھی کرنا قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ فرمائے وَعَاشْرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ آتا ہاں پہ جی گھر آئے تو سوڑوں سلوپ بھی سوڑوں سلوپ بھی گھر باری جو بنیادی حق کا آئے جو وہ مردتے آئے تھے تو اے نمبر ٹیو خرج کرنا انہوں نے جی ہر ضرورت جو پورا ہو کرنا بس اللہ انہوں نے جو خادو آئے انہوں نے جو پیتو آئے انہوں نے لباس آئے انہوں نے فیرانہ دلائے گھر آئے انہوں نے جی دوا دار ہوئے یہ سب مادت حق کا آئے اور عورت جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرمائے لِنفِقُ ذُو سَعْتَ مِن سَعْتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُنْكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهُ اللہ سے فرمائے اللہ تعالیٰ جی طاقت نے دیا وہ پانچے بسار خرج کرے اللہ تعالیٰ کہے ج جو مان نے دوا تو انہوں نے دریقے سام خرج کرے پر جی کرے کیکہ گھٹر نویا تو انہیں بھی خرج کرے اللہ تعالیٰ ہر کہیں دے انہیں بطاہ زندہ دارے لگیا یہ تری یعنی طاقت ہون دی وہ تو انہیں خرج کرے پانچے گھر آرے دے تو خرج کرنے بھی اور جو ایکڑ بلیا جی حقہ ہے اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ فتق اللہ فی النساء فا انہیں مخصبوہن بی امان اللہ اے مردو تو انہوں نے بارے میں اللہ تعالیٰ جی طورتے بردو آرے تو انہوں کے اللہ تعالیٰ جی امان جی طورتے بردو آرے انہوں نے حفاظت کرنے انہوں نے خیاب کرنے یہ تو انہوں نے بلیا جی فرض آئے ایڈ نمبر ساتھ چوتھ خودام جب وہ حقہ آئے گھر باری جی وہ آئے انہوں نے تعلیم آئے تربیہ تھا ایہوں کے گھر بارے جوہاں محب کا جوہاں ساتھ محشرے میں نظر انداس کہے ہوئے دعا امومن ورنہ جلے مانوں پر جی کہیں بھی عورت سے شادی تو کرے انہوں نے عورت تھی تعلیم آئے تربیہ تھا انہوں نے مرد جی زمین آئے وہاں تعلیم دینی تعلیم ہوجے یا دنی بھی تعلیم ہوجے کیڑی بھی تعلیم ہوجے وہاں ناظمیات مردوں نے جو بشار رکھا گئے جگرنے عورت دینی تعلیم پڑھے لیا تا ٹھیکا یا دنی بھی تعلیم پڑھے لیا تا ٹھیکا جگرنے نہ ہی پڑھے لیا تو تعلیم ہوجے بند و بس کرے بان پڑھے لیا تو بان پڑھے لیا پر جنگے بان پڑھے لیا نہ ہیں تو پہو گھر واری کے مجازت دے تو وہاں انہوں نے علمی حقہ میں شامل تھے اے علم حاصل کرے یا گھر میں کو بند و بس کرو کرے تو انہوں نے یہاں ضرورت بھی پوری تھے اے یہ حق بھی انہوں نے جو پورو تھے اے بیگاریات جنہیں انہوں نے کے علم ہوندو تو بصیرت اللہ ودھر بصیرت اللہ دی عبادت کندی اے پانچی زندگی تصور طریقے سے بزاردن اللہ تعالیٰ پرانمجید میں فرمائے یا ایو اللذین آمنو کو انفسکم باریکن ڈارا اے ریمانوارو پہنچو پانکے اے پانچے گھر وارن کے جہنم جی باہر کا بچارو چہنم جی باہر کا بچار دائی کریں جنہوں نے ایلیم ہوندو ہے اے امدو اے پانچوں حقہ ہے گھر واری جہنے ایجارت گھورے تھی پانچے پیما جی گھر بنید تو انہ کی ایجارت بھیلا تھی ایڈ نامون ساں تھی کریں پانچے مائٹرنڈے بنید چاہے تھی پانچے اوڑی پاڑے بنید چاہے تھی تو وہ شرعہ دا آپ نے لیا کر دے بنی سکے تھی یوں کہ انہوں نے جو حقہ کو انہ کی ایجارت دلید بھی انہوں نے گھر واری کو کہے دیا گھر میں آئی لبس آنے جی لما انہوں نے مکرن دینا کہ انہوں نے جو پڑی آتی حقہ اے ایجارت سائل پرتے میں وہ اہم حق کو جکوا انہوں نے جی رہ سندھی حفاظت کرنے ہیں انہوں نے جا ایجارت سواب ڈکڑ کرنے ہیں انسان گھر واری مرسل میں چاہے مختلف معامل آتی پہنڈا انکلے کے کمی گوزائی میں تھی پہنڈیاں تو آنے ایک سکتھائی مرسل جو کم آئے تو پہنڈے گھر واری جو ایجارت معامل کا عفر تر قدر جو کم مٹھے اے دیکھر خدا نہ کاظا نہ کاؤں گی لی کا کمی گوزائی کی پہنڈی تو انہوں نے جی ایجارت سائل پرتوں کے جی یوں کہ گھر واری جو بنیادی حق آئے اے چھو گھر واری جو اولاد ہے گھر دے معاملے میں انہوں سے مشور ہو کر رہا ہے گھر واری بھی انساناں جو گھرے ایسو آ انہوں نے گھر کے حاصل کو آر کر دیا minimaliserی کی پڑھا کر لی کا سکت اٹھے نمبر دے دیکھ رہے کہ ایمانوں کو دیکھا کھاں وہ دیکھ گھر واری ہوں تو ان میں انصاف ہے عدل قائم کرنے کیوں گے اور جو بنیادی حق آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن جو اس وائے نمون واساں جا لوا پانسکورن کے اکڑے ہی وقت میں اٹھے نمون گھر واری رہے ہوئے پر پانسکورن صلی اللہ علیہ وسلم ان جی ترمیان وصار پورا انصاف کرنے اینصاف مرادی ہوئے تا ان کے ہکجلوں کھارائے پہرائے اے ہریکہ وٹرات بنی رہے یہ انہیں جو حق آئے ہریکہ جو نیخ و حق ہوتے اے ناؤں کم ناؤں حق اہم دیکھوا ہوں انہ ساں کم کارمی حتھ وانڈ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن بین کلدہ اے مہاشا فاہ بچھا گے اللہ جا رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں چھا گا اے مہاشا رضی اللہ علیہ وسلم کے جواب میں بخاری صلی اللہ علیہ وسلم جوائے تھا کہ آجا یہ قولو فی لہنت اہلی اے فی خدمت اہلی پانسا مرادہ نے گھر میں ایندہ تو وہ گھر میں نے خدمت کندہ کم کارمی حتھ وانڈہ یہ بنیادی حقوق ہے ایک بھی گھرواری جاہبہ مرسہ کے لازم طورتے ادا کرنے اللہ تعالیٰ ہاں دوائیت اللہ سے یہ ساکھیں ان حقا جی ادا کرنے توفیق ادا فرمائیں اے امیت عمل جی بھی توفیق ادا فرمائیں امید آئے تو توائی شنگ سمجھوں دیوں تو انشاءاللہ آئیت آمانی خدمت میں ایک نئے موضوصوں پر اشتداز ہوں اللہ حافظ موسیقی موسیقی